جہاں دوستو پولیوسن کچڑا لوگوں کا ندیوں پر ٹھیک سے دھیان نہ دینا ان چیزوں کو میجر کلپٹ مانا جاتا ہے دیس میں ندیوں کے کلر کا عجیب ہونے کے پیچھے ہیں کہیں پہ گرین، کہیں پہ براؤن، کہیں پہ یلو کس طرح کی ندیاں ہمارے یہاں پر نجر آتی ہیں لیکن یہ بات پوری طریقے سے سچ نہیں ہے صرف پولیوسن یا پھر کچڑا کے وجہ سے دیس کی ندیاں اپنا کلر خراب نہیں کرتی لیکن اس کے پیچھے کئی سرے دوسرے ریجنز بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں جارہ تر بات نہیں کی جاتی اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جانے گا کہ کیوں انڈیا کی جارہ تر نہ دیا مڈی یا پھر براؤن سرے کلر کی نجر آتی ہے اس کے پیچھے کے ریجنز ہم دیکھیں گے صرف پولیوسن ہی ندیوں کے کلر کو چینج کرانے کے لیے ریسپونسبل ہوتا ہے یہ سوچنا غلط ہے ریورس کے مڈی یا براؤن ہون کے پیچھے کئی ریجنز ہوتے ہیں جنہیں ہم دو بارٹ میں یہاں پہ ڈیوائٹ کرتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری بات کرے اگر پرائمری ریجن کی تو اس کے بارے میں کئی سارے فیکٹر ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں پہلا فیکٹر ہے منرلز ہمارے دیس کے اندر کئی سری یہ بڑی ندیا مال سے نکل کے نیچے بہتی ہے اور اپنے ساتھ بڑے بڑی چٹانوں کو کاٹتے ہوئی جاتی ہیں ان چٹانوں میں جب منرلز ہوتے ہیں وہ اسمال پیسیز کے روپ میں ندی کے پانی میں ڈیزولو ہوتے ہیں وہاں پہ ایک حصہ بن جاتے ہیں اور اگر ہم ان منرلز کی بات کرے وہاں پہ آئرن، مگنیز، کیلسیم، کاربونیٹ جو کہ لائم سٹونز میں ملتے ہیں ان کی کوانٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان منرلز کے وجہ سے بھی ندی کا قدر بہت زیادہ چنجھ ہوتا ہے جو ہم یوروپ کے اندر اتنی زیادہ ندیہ دیکھتے ہیں دوسرے دیسوں میں اتنی زیادہ ندیہ دیکھتے ہیں ان کے اندر جن پہاڑوں سے ندیہ آتی ہیں وہ ہمالے کی طرف پیور چٹانوں سے بنی ہوئی ندیہ نہیں ہیں اور بہت زیادہ بڑے گلیسیرز میں سے نکل ہوئی ندیہ بھی نہیں ہیں جس کے وجہ سے انڈین سب کانٹیننٹ کی ندیہوں کے اندر ان منرلز کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرے ریجن ہے سولز میں اورگین ڈیپوزٹ کا فارم ہونا جس کے اندر ہیوز امانڈ میں کارپن شٹور ہوتا ہے اور جب یہ ندیوں کے اندر ملتا ہے تو کارپن جو ہے وہ ندی کے اندر ڈیزول ہوتا ہے اس کے وجہ سے ان کا کلر پراؤنیس یا یلویس دکھنے لگتا ہے دو اور فیکٹر جو انڈیا کے لیے اپلیکی بل بنتا ہے جہے سیڈیمنٹ کا ڈیپوزٹ اور رن آف منسون کے ٹیم پر دیس کے اندر ہیوی شٹومز بہت زیادہ بڑے پیمانے پر گرتا ہے اس کے وجہ سے کئی ساری ندیا مٹی کا کٹاؤ کرنے لگتی ہے اور اس کے وجہ سے مٹی سہید گریول اورگینک میٹریل کافی سارا ملوہ آکے مل جاتا ہے اور اس کے وجہ سے ریورس کا کلر وائٹ مڈی ہونے لگتا ہے اور براؤن کی طرح وہ بڑھنے لگتا ہے کیونکہ کیونکہ ساری چیزیں بہت کم سمیے میں ندیا کے اندر بہت بڑے سکلپیں مل جاتی ہیں ان سیڈیمنٹ کے رن آف کے قارن ندی کے اندر فوسفورس نیٹروجن ان کی مماترہ بڑھ جاتی ہے جس کے وجہ سے وارٹر میں اوکسیجن کا لیبل کم ہو جاتا ہے اور اس کے قارن آئی ڈی بھی بہت زیادہ تیجی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ایل جے کے قارن ریورس کا کلر بھی چینج ہونے لگتا ہے اور کئی بار اس کے وجہ سے ریورس کا کلر گریریس نہ جرانے لگتا ہے اور کبھی کبھی ریڈ بھی چلیے سیکنڈ ریزن کا بارے میں جاتے ہیں جس کے اندر ایک بڑا ریزن ہے ایل جیے بلوم ہونا ایل جیے بلوم کی قارن نہ صرف سیڈیمنٹس اور رینوم ہوتا ہے بلکہ یہ پولیوشن کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں انٹریسٹری سے نکلنے والے پورلی ٹریٹیڈ اور انٹریٹیڈ ٹاکسک ویشٹ کو جب ندی میں بہا دیے جاتے ہیں اس ویشٹ میں جارہا تر لیڈ نیٹروزن اور فوسفورس ہوتا ہے جن کے وجہ سے ایل کی بلوم بڑھتی ہے اور ایل کی بلوم ہوتا ہے سیکنڈ ڈیجنز کے اندر ایک دوسرے بڑے فیکٹر کے بات کریں تو وہ ہے ایسیڈ رین ہم سب کو پتا ہے کہ جو ایئر پولیشن ہو رہا ہے اس کے وجہ سے ہی ایسیڈ رین ہوتا ہے اور جب یہ ندی میں ملتا ہے تب یہ منرل بیلنس خلاب کر کے ندیوں کا کلر ریٹ کر دیتا ہے آپ کو اگر ایکزامکل کے طور پر بتاؤں تو نورت امریکن کانٹینٹ میں پہنے والی والد کی سیکنڈ لارجسٹ ندی میسیسری کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا اور اس ندی کا کلر بھی براؤن ہے اور اس کے براؤن ہونے کے پیچھے جو میجر ریزن ہے سیڈیمنٹری سینگ ایکسٹرہ ہے اور پولیون کے وجہ سے اس کا کلر چینج ہونا لیکن اس کے ساتھ پولیشن بھی ایک بڑا ریزن بندہ ہے اس کے براؤن کلر ہونے کا ویسے ہمارے جیس کے اندر کی ندیاں مڈی یا براؤن یا یلو ہوئے ہونے کے بجے سے نیچرل فیکٹر کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو فیکٹر انسانوں کے دورہ جنریٹ ہو رہے ہیں اسے کم کرنے کے کسی جرور کر سکتے ہیں روف پیٹرو جو ایک امریکن بیزنس مین پولیٹیسن اور فیلوس ٹروپک تھے انہوں نے کہا تھا یعنی کہ ایکٹیویسٹ وہ نہیں یہ جو کہتا ہے کہ ندی گندی ہے بلکہ ایکٹیویسٹ وہ ہے جو ندی صاف کرتا ہے ان میں یہ کہنا چاہوں گا یہ سارے فیکٹرز ندی کے کلر کو چینج کرنے کے لئے میجر رو تو کرتے ہی ہیں لیکن پولیٹسن کو ہم اس وجہ سے اگنور کرتے ہی ہیں یہ سچ بات نہیں ہے تو ایسنگ آپ کو یہ بیڈیو نالجیبل لگ ہوگا اور اگر اچھی لگ ہوئی تو اسے آپ اپنے دوستوں کا سیر کرنا بلکل نہ بھولے اور ملیں گا ہم آپ کو اگلی انٹریکمنٹ نالجیبل بیڈیو ساتھ تک لے جائے ہن